موسیقی 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 اس کا کلر بھی بہت خوبصورت ہے اصل میں آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی بھی پچھر یا ویڈیو بناتے ہیں تو اس کا وہ ریزلٹ نہیں آتا ہے جو ریل میں جو چیز ہوتی ہے وہ ویڈیو یا پچھر بھی نہیں آتی ہے تو خیر یہ کاشیز کا ریپلیکہ ہے تو یہ صرف لہنگے ہی آپ سب کو پتہ ہے کہ ملتے ہیں ان کے ساتھ شرٹ یا ڈوبٹا نہیں ملتا ہے تو شرٹ آپ کو حودی میچ کرنی ہوتی ہے بھلے آپ بنارسی کر لیں سلک میں کر لیں یا پھر آپ کسی بھی سٹف میں جو ہے نا شرٹ اس کے ساتھ میچ کر سکتے ہیں تو یہ جو لہنگا ہے یہ میں نے لیا تھا سائما مال سے تو اس کا بھی میں لنک دے دوں گی آئی کارڈ میں یا پھر نیچے جو ہے نا ویسے میں نے دو تین آپ کو لنک دینا ہے تو وہ میں آگے آگے بتاتی جاؤں گی کس کس چیز کے تو وہ پھر آپ سارے دیکھ لیجئے گا ہو سکتا ہے دسکرپشن میں دے دوں یا پھر نیچے پین کر دوں یا پھر آئی کارڈ میں دے دوں اچھا جی تو یہ والا میں نے دوبٹا لیا تھا اس کے ساتھ اور اس کا جو دوبٹا ہے وہ تھوڑا سا فینسی ہے فینسی دوبٹا میں نے اس لیے لیا تھا کیونکہ اس کی جو شرٹ ہے وہ سپل ہے لہنگا تھوڑا سا ہیوی ہے اور مجھے گلے میں کچھ بھی نہیں تھا پہنا مجھے جسٹ ایرنگز پہنے تھے وہ بہت ہی خوبصت ایرنگز ہیں اگر آپ کہیں گے تو میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نیکس ویڈیو میں اور یہ جو ہے آپ دیکھیں یہ کم کم مرجور لہنگا کا جو سوٹ تھا میرا ڈریس تھا وہ مہندی پہ یہ تھا اس کے ساتھ جو انہوں نے ہیئر سٹائلنگ کی تھی پالر والی نے بہت ہی خوبصت کی تھی ہو سکتے ہیں میں یہاں پہ کئی پچھر لگا دوں گی اور میک اپ جو کروایا تھا وہ ہم لوگوں نے کروایا تھا دی سمارٹ سے کینٹ میں ہیں اور ای تنک ان کا فیس بک پہ ان کا پیج ہے اور آپ لوگ جا کر فیس بک پہ اگر ہیں وہاں پہ آپ سرچ کر سکتے ہیں ان کا دی سمارٹ جو ہے نا ان کا کالر کا نام ہے سیال فوٹ کینٹ میں ہے اور انہوں نے بہت اچھی ہے سٹائلنگ کی تھی میک اپ بہت زبردست کیا تھا اور بہت ہی مجھے پسند آیا تھا ان کا جو میک اپ ہے اور یہ جو کلر ہے اس کلر کے ساتھ آپ کو پتا ہے میک اپ تو ویسے ہی بہت خوبصورت عورت ہوتا ہے اور اس کا جو اس لہنگے کی جو پرائز ہے وہ آپ لوگوں پہ میں چھوڑتی ہوں کیونکہ مجھے مزا آتا ہے آپ سب پہ کوئی نہ کوئی ایسا سوال ضرور چھوڑتی ہوں جس کا جواب آپ لوگ مجھے جب دیتے ہیں تو مجھے بہت اچھا لگتا ہے تو یہ لہنگا تو میں نے مہندی پہ پہنا تھا ابھی جو ساری دکھاؤں گی وہ آپ کو میں پہنی تھی بارات پہ اور جو سوٹ پڑا ہوئے وہ ولیمے پہ پہنا تھا اچھا جی تو ویسے تو آپ سوچے ہوں گے کہ جو ساری ہے وہ تو ولیمے پہ پہنی چاہیے تھی بارات پہ آپ کو سوٹ پہنا سا یہ تھا اور میری جو ساری بہنیں ان سب نے یہی ڈیسائیڈ کیا تھا کہ بارات پہ ہم سب چاروں بہنوں جو ہے نا وہ ساری ہی پہنیں گے تو پھر اس لیے بارات پہ میں نے جو ہے نا وہ ساری پہنی تھی تو ابھی میں آپ کو یہ ساری دکھانے جا رہی تو یہ بھی بہت خوبصورت ہے اور بلیک کلر تو آپ کو پتہ یہ نا بس بہت پیارا ہوتا ہے اور یہ جو ساری نا ماشاءاللہ سے بہت ہی خوبصورتی نیٹ کی یہ ساری ہے تو یہ بھی مجھے بہت ہی اچھی پرائز میں مل گئی تھی اور ان کا جو جہاں جہاں سے میں نے حریدی تھی ان سب کا میں لنک دے دوں گی اس کے علاوہ آپ نے اگر شادی کے ولوگز نہیں دیکھے تو وہ بھی ضرور دیکھ لی جیے گا اور شاپنگ کے بھی ولوگز دیکھ لی جیے گا تو یہ ساری ہے جو میں نے برات پہ پہنی تھی اس کے ساتھ بھی میں نے جو جویلری وغیرہ یوز کی ہے وہ اگر آپ کہیں گے تو میں انشاءاللہ نیکس شیئر کروں گی آپ کے ساتھ اثر وائز پھر دیکھ لیں اگر آپ کی مرضی ہے اور بچوں کے جو ڈریسز ہیں یا پھر ان کے پاپا کے ہیں اگر ان میں بھی آپ کو کوئی انٹرسٹ ہے بچوں کی شاپنگ میں تو مجھے بتائیے گا پھر میں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور جو بچوں کے میں نے تینوں دن کے جو جوڑے لیے تھے وہ ٹھیک ہے اور یہ جو ساری میں نے حریدی تھی جس مارکر سے مجھے اس مارکر کا نام نہیں یاد آرہا کافی زیادہ میں نے سوچا ہے لیکن مجھے اس کا نام نہیں یاد آرہا تو پھر بھی میں آپ کو وہ دے دوں گی لنک جو ہے تو آپ وہ سرچ کر لیجے گا شاید اب میرے میا جی بھی یہاں پہ نہیں ورنہا ان سے پوچھ کے میں آپ کو بتا دیتی اور اس کے علاوہ جی اس جو ساری کی پرائز ہے وہ بہت ہی مناسب ریٹ پہ ہمیں ملی تھی کیونکہ آپ کو پتہ جو نیٹ کی ساری ہے وہ تو آپ کو نارمل پرائز میں مل جاتی ہے اس کے علاوہ بھی میں نے وہاں پہ بہت ساریاں دیکھی تھی جو کہ بہت ہوبست بھی تھی لیکن مجھے جو میرا جو دل آیا تھا وہ اسی پہ آیا تھا تو اسی لیے بس میں نے یہ خرید لی تھی اصل میں چیز مہنگی یا سستی نہیں ہوتی ہے چیز ہوتی ہے جو کہ آپ کے دل کو بس ایک دفعہ جائے آپ کو ضرور لگانا ہے ساری کی اور لہنگے کی بھی اور جو سوٹ سوٹ کی میں پرائز بتا دوں گی کیونکہ وہ میں نے آرڈر پہ تیار کروایا تھا ملتان سے وہ میں آپ کو بتا دوں گی باقی ان کی ضرور بتائیے گا پر نیکس لوگ میں آپ سب کا جنہوں نے سہی تو کل گیا ہم کے نام کے ساتھ بتاؤں گی اور اس کے ساتھ جو میک اپ تھا وہ میں نے بال جو ہے وہ بہت سٹریٹ کروایا تھے ساری کے ساتھ اور تھوڑی سی ہیوی میں نے جولری رکھی تھی کیونکہ میں نے سوچا کہ وہ سیمپل اور ون پرنٹ ساری ہے بلیک کلر میں تو کچھ زیادہ ہی وہ والی لوک ناز ہے اس لئے میں نے اس کے ساتھ سیلور کی جو ہے نا وہ ایک میں نے چکور سیٹ ہوتا ہے اور مالا جو ہے وہ میں نے پہنی تھی اور ایرنگز بھی ٹھیک تھے نارمل مطلب کے سائز کے تھے اور ماتھا پٹی تھی سواری جو بندی ہوتی ہے وہ والی تھی تو یہ ہے جی میرا بلیمے کا سوٹ جو کہ میں نے بلیمے پہ پہنا تھا یہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا کہ میاں جی نے ملتان سے یہ تیار کروا رہے تھے اور مجھے کچھ نہیں تھا پتا کہ یہ میرا سوٹ کیسا آنے والا ملتان سے انہوں نے مجھے پچر ضرور دکھائی تھی اور لیکن مجھے نہیں تھا پتا کہ یہ سوٹ میرا کیسا بن کرائے گا اور جو پیور شیفون ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے یہ بہت ہی نازک شیفون ہوتی ہے بہت مہنگی تو ہوتی ہے لیکن بہت نازک ہوتی ہے بہت جلدی خراب ہونے کا حطرہ ہوتا ہے تو یہ اس کا جو کام ہے میں نے کہا کہ ایک دفعہ آپ کو قریب سے دکھا دوں بہت ہی ہیوی شیرٹ تھی فل جو ہے نا فرنٹ بیس کا کام تھا اور بیک سے نا بس وہی جیسے وہ کیا کہتے ہیں اس کو چھٹا سا ہوتا ہے جو وہ تھا اور بازو پہ بھی ہلکال کا کام آگے تو اس کا جو ڈبٹے ہے نا وہ مجھے بہت ہی پسند ہے اس کا ڈبٹے کا جو کلر ہے نا وہ مجھے بہت پسند ہے یہ ہے اس کے ڈبٹے کا کلر اس کلر میں تو میں کہتی ہوں کہ آپ کو کہیں بھی کیسا بھی سوڈ مل جائے مطلب آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے لیکن اس کلر میں ہے تو آپ لوگ وہ خرید لیں بس اس کو چھوڑے نہیں کیونکہ یہ جو کلر ہے یہ کلر ہے اتنا کوئی خوبصورت ہے ماشاء اللہ سے مجھے تو یہ بہت پسند ہے ہم سب بہنوں کو بلکہ یہ کلر بہت اچھا لگتا ہے اور یہ بھی پیور شفون کا بہت بہت پیور شفون کا ہے اور اس کو بھی میں نے سمپل پیکو کروائی تھی اور اس کے علاوہ جی اس کے جو نیچے نا اور ٹرسل سے لگوائے میں یہ دیکھیں میں بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے جو ہے نا اس کے وہ میں نے ٹرسل لگو لے تھے جہاں سے میں نے ٹرسل کے لگتا ہے اسی بھائی سے میں نے کہا کہ یہ لگا کہ یہ بہت ہی خوبصور لگ رہے تھے اور یہ اڈبٹے بہت بہت حوپسر ہے تو اب میں اس کا آپ کو دکھاؤں گی جو اس کا ٹراؤزر ہے وہ تو ٹراؤزر جو ہے نا وہ مجھے میچ کرنے میں بہت پرابلب ہوئی تھی یہاں پہ یکین کریں کیونکہ مجھ سے گلتی ہوگی کہ جب انہوں نے پوچھا بھی ہمیں جہاں سے ہم نے یہ آرڈر پر شرٹ تیار کروائی تھی انہوں نے پوچھا کہ ٹراؤزر کا کپڑا آپ خرید لیں گے یا پھر ہم یہاں سے خرید کے بھیج دیں تو میں نے میاں جی کو بولا کہ ہم خرید لیں گے یہاں سے رہنے دیں مطلب کہ ان کو بنا کر دیں تو انہوں نے تو بھائی نے نہیں دیا لیکن ہم لوگ خوار ہو گئے یہاں پہ یکین کریں کہ میں نے اور میاں جی نے بس ایک بات سوچ لی کہ میچنگ پہ کبھی بھی نہیں جانا ہے کراچی کی شاید ہی ہم لوگوں نے کوئی مارکٹ چھوڑی ہوگی اس کے ساتھ میچ کرنے میں دوبٹے کے ساتھ میچ کرنا تھا مجھے پلازو جو ہے اپنا وہ ٹراؤزر جو ہے لیکن مجھے وہ کہیں سے نہیں ملا اتنا ڈھونڈا میں نے اتنا ڈھونڈا جس کی کوئی انتہا نہیں ہے پھر یہاں تک کہ میں تنگ آگئی تھی اور میں نے چھوڑ دی تھی یہ شرٹ کے اب میں کیا کروں پھر ایک دن میاں جی گئے تو ان کو یہ پھر کلر جو یہ بنارسی والا ہے وہ ان کو ملا تھا میں جب گئی تھی تو مجھے بالکل ایک زیٹ کلر جو ہے وہ میچ ہوتا وہاں نہیں ملا تھا لیکن میں یہ والا لے کر آئی تھی جو کہ پلین ہوتا ہے نا ملائی کپڑا تو یہ والا میں لے کر آئی تھی تو پھر میں نے ٹیلر بھائی کو دونوں یہ دکھا دی میں نے کہا کہ ان دونوں میں سے جو اچھا لگ رہے شرٹ کے ساتھ وہی جو ہے نا سٹیچ کر دیں تو پھر انہوں نے کہا تھا کہ آپ یہ جو بنارسی والا ہے یہ سٹیچ کروانے تو جو بنارسی والا ہے اس کو رہنے دے کیونکہ جو بنارسی والا ہے وہ پھر بھی تھوڑا بہت جا رہا ہے اس کے ساتھ جو پلین والا ہے وہ بلکل بھی نہیں جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ چلے ٹھیک ہے تو بس اس کے ساتھ پھر انہوں نے وہ بنارسی والا جو ہے نا وہ مجھے پینٹ سٹائل میں جو پجامے ہے وہ بنا کر دے دیا تھا اور شرٹ جو ہے وہ میں نے تھوڑی سی شورٹ رکھوائی تھی مدر گھٹنے سے اوپر تھی اور اس کے ساتھ میں نے جوڑا بنوایا تھا کیونکہ مجھے لگ رہا تھا کہ اس کا جو کام ہے گلے پہ وہ بہت زیادہ تھا اگر میں بال کھلے چھوڑتی یا کوئی ایسا ہے سٹائل بنواتی تو شاید وہ بال بار بار خسنے تھے شرٹ پہ نا تو اس لیے میں نے سوچا کہ میں جوڑا بنوا لیتی ہوں تو پھر میں نے اس کا جوڑا بنوا لیا تھا تو اس کے ساتھ بھی میک اپ جو ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوا تھا کیونکہ اس میں محرون کلر تھا تو اس لیے جو اس کا میک اپ ہے وہ بہت ہی خوبصورت ہوا تھا تو بس یہ تھے میرے مہندی برات اور ولیمے کے جو میں نے ڈریس کری دیا تھے آئی حوپ کہ آپ کو تینوں اچھے لگے ہوں گے اور لائک آپ نے ضرور کر دینا ہے لائک کرنا آپ ہمیشہ ہی بھول جاتے ہیں پتہ نہیں کیوں اور جو پرائز ہے وہ میں نے سب باہ پہ چھوڑی ہیں آپ لوگ تکہ لگائے گا تینوں کا جا ہے اور اس کے لیے بس شادی کے بلوگ جنہوں نے نہیں دیکھے وہ بھی ضرور دیکھ لی جئے گا اور شام کا ٹائم تھا یہ جو کلپ ہے یہ کچھ دن پہلے کا ہے اور پھر میں نے سوچا کسی کے ساتھ یہ اٹیش کر دیتی کیونکہ میں نے بنائی تھی سپیگٹی چکن سپیگٹی اور حسین کی طبیعہ دو دن سے ٹھیک نہیں ہے بلکہ دو تین دن سے اس کی طبیعہ ٹھیک نہیں ہے تو اس کے لیے آپ لوگوں نے دعا کرنی ہے کہ اللہ پاک اس کو صحیح تندرسی دے بچارہ بہت زیادہ بیمار ہو رہا ہے اس کو بخار بہت تیز ہو رہا ہے تو اس کا پاپا کے بینا شاید اس کا دل نہیں لگ رہا ہے تو بس وہ چھیک ہو جائے جلدی سے اچھا جو چکن سپیگٹی ہے اس کی ریسپی تو شاید میں آپ کو فول نہیں دے پاؤں گی کیونکہ میں نے یہی سے سٹارٹ کیا تھا اپنا جو ولوگ تھا اس دن کا لیکن پھر میں اس کو لے گا نہیں چل پائی تھی اور چکن سپیگٹی جو ہے وہ بہت ہی مزیگی بنی تھی اس کی ریسپی ویسے میں پہلے شیئر کر چکی ہوں تو بس یہ میں نے چکن سپیگٹی ووائل کر کے رکھی تھی جو چکن تھا میرینیٹ کر کے رکھا تھا اس کو جلدی سے پکایا اور چکن سپیگٹی بیج میں شامل کر دوں گی اور فائنل لوک اس کی یمی سی آپ بھی آپ کو میں دکھا دوں گی تو یہ ہے جس کی فائنل لوک جو کہ بہت ہی مزیدار ہے یمی سی ہے اور اب بس بچے کھا لیں گے پھر اس کے بعد شام میں جو ہے نا یہ دوپہر کا ٹائم تھا دوپہر کا بینی چار پانچ بجے کا ٹائم تھا تو بچے جو ہیں وہ کھیل رہے ہیں باہر سہین میں تو میں نے یہ تیار کر دی تھی چکن سپیگٹی پھر شام میں جو ہے وہ کھانا تو نہیں کھایا جائے گا تک کہ بنا آٹھ نہ ہو بجے پھر بچوں کو اگر بھوک لگے گی تو پھر برگر وغیرہ جو ہے وہ بن کباب بنا دوں گی ادر وائز پھر بس مددہ کے پیٹھ ہمارے بھر جائیں گی سی میں تو بس یہی تک تھا میرا آج کا ویڈیو سمجھ لیں ویسے کیونکہ بلوگ تو نہیں کہیں گے اس میں میں نے آپ سب کے اپنے جو ڈریسز ہیں وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کیے ہیں آئی ہوپ کہ آپ کو اچھے لگی ہوں گے تو اچھے لگیں گے تو آپ نے لائک ضرور کر دینا ہے اور اس کے علاوہ بتا دینا ہے کہ اگر آپ کہیں گے تو نیکسٹ میں جو میں نے شادی پہ جولری وقیرہ پہنی تھی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کر دوں گی ادر وائز پھر بس اور بچوں کے جو کپڑے ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی اور اس کے علاوہ جو کیسول میرے ڈریسز ہیں وہ بھی میں آپ کے ساتھ کسی ویڈیو میں شیئر کر دوں گی ٹھیک ہے تو اوکے جی مجھے دیجئے اجازت اپنا رکھئے گا بہت سارا حیال دعا میں مجھے ہمیشہ یاد رکھئے گا لائک کر دیجئے گا سبسکرائب کر لیجئے گا اللہ حافظ بائے بائے ٹیک کیر سی یو